جو بھی مال ہمارے پاس بچ جائے زائدہ ضرورت ہے ضرورت سے مراد یہ ہے کہ ہماری وہ ضرورت اس وقت ہے کسی کے پاس ایک گھر تھا اس نے اس کو بیچا بیچنے کے بعد جو پیسہ اس کے پاس آیا اس سے اس کا ارادہ ہے کہ وہ آئندہ کوئی اور گھر لے گا بڑا گھر بہتر گھر کسی اور علاقے میں یا جو بھی وجہ ہوئی تو یہ جو پیسے اس کے پاس آئے ہیں یہ اگر اس وقت تک اس کے پاس رہیں جب تک کہ زکاة کی تاریخ نہ آ جائے مثلا زکاة کی تاریخ رمضان کی پندرہ تاریخ تھی یا زکاة دینے کا وقت شب وال تھا یا جو بھی تاریخ تھی اس وقت اگر یہ پیسے اس کے پاس رہے اور ظاہری بات ہے اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے مستقبل میں گھر لینے کا ارادہ ہے اس وقت ضرورت ہوگی تو اس وقت یہ پیسہ اس کی اضافی رقم ہوگی یعنی یہ زائدہ ضرورت ہے اس پر زکاة دینی ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک گھر جو ہمارا ذاتی استعمال کا ہے اس پر زکاة نہیں دی جاتی تو اس کو اگر ہم نے بیج دیا اور اس کی رقم ہمارے پاس ہے جو آئندہ ہم کوئی اور گھر لیں گے اس میں لگانا چاہتے ہیں تو اس پر زکاة کیوں ہے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک گھر جس میں رہا جاتا ہے استعمال کیے جانے کی وجہ سے اس پر زکاة نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی گھر ابھی لیا نہیں ہے اور پیسے صرف رکھے ہوئے ہیں تو یہ پہلی دفعہ گھر لینے کے لیے پیسے رکھے ہوں دوسری دفعہ لیکنے کے لیے کتنی بھی دفعہ لینے کے لیے وہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے کیش میں ہے اور اس کا بھی استعمال نہیں ہو رہا تو جس چیز کا استعمال نہ ہو اس پر زکاة دی جاتی ہے اس لیے مغالطہ ذہنوں میں اکثر رہتا ہے کہ جب ہمارے گھر میں ہم رہ رہے تھے اس سال زکاة کا وقت آیا تو ہمیں پتا تھا کہ اس پر زکاة نہیں دینی اب ہم نے اس کو بیچا ہے تو وہ پیسہ ہم اگلا گھر لینے ہی کے لیے تو رکھا ہے اس پر کیسے زکاة ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ مستقبل کا اعتبار نہیں کیا جاتا شریعت آئندہ کے بارے میں نہیں سوچتی ہے اس طور پر کہ کل کیا ہوگا اس کی وجہ ہمارا ایمان ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے پہلے دنیا سے چلے جائیں خدا نہ خواستہ آپ کی محلت ہی آپ کو نہ ملے جو گھر آپ لینا چاہتے ہیں وہ لینے میں آپ کو سال سے اوپر لگ جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ آپ کے اوپر ذمہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے پاس وہ زائدہ ضرورت پیسہ ہوتا ہے قطع نظر اس سے کہ بعد میں آپ اس سے کیا کریں گے اس بات میں کیا فرق ہے کہ ایک آدمی کے پاس کوئی گھر نہیں وہ قرائے کے گھر پہ رہتا ہے لیکن وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کر رہا ہے کہ آئندہ ایک گھر لے گا اور وہ سارے پیسے ایک کنارے پر رکھ دیتا ہے الگ اس کا بلکہ انتظام کر دیتا ہے اور اس پر اس کو استعمال نہیں کرتا پانچ دس پندرہ بیس سالوں میں اس کے پاس اب اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ جو گھر لینا چاہتا ہے لے سکتا ہے اس پر تو یہ سارے کے سارے پیسوں پر وہ جب خریدیں گے اس وقت دیکھا جائے گا وہ تو گھر لینا فرض نہیں ہے کسی کے لیے گھر ہونا کہ جو آپ کے لیے ایک چھت ہے یہ ضرورت ہے آپ کا وہ کام قرائے سے چل رہا ہو تو ٹھیک ہے اس قرائے کے گھر پہ زکاة نہیں ہو لیکن پچھلے گھر کو بیچ کے یا ابھی آپ کو اچانک سے وراست میں مل جائے یا انام میں مل جائے یا کوئی دوست تشتہ دار ویسے ہی دے دے پیسے تو سب زائدہ ضرورت اگر ہوگا اور تاریخ زکاة کی آگئی اسلامی تاریخ تو پھر اس پر زکاة دینی ہے ہر وہ پیسہ جو آپ کا زائدہ ضرورت ہے اور جلد یا بدیر آپ کو مل جائے گا آپ کے ابھی قبضے میں نہ ہو تب بھی مثلا کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ پیسہ بھی آپ کا ہے جو آپ کو مل جائے گا اگر یقین نہیں ہے کہ ملے گا تو لیکن معلوم ہے کہ آپ کو مل جائے گا اسی طرح وہ پیسہ آپ نے کسی کے پاس گروی کے طور پر رکھوا ہے زائدہ ضرورت رکھوا دیا ہے اس سے کچھ اور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کی ملکیت ہیں تو اگر وہ زائدہ ضرورت ہے نساب سے اوپر ہے زائدہ ضرورت سے مراجع ہے کہ نساب کے اوپر ہے قرض کی وجہ سے نہیں ہے مثلا آپ نے کوئی چیز جو زائدہ ضرورت تھی وہ کہیں اور رکھوائیے بزنس کے لیے گیارنٹی کے طور پر تو اگر آپ اپنے سارے قرضیں وغیرہ کو ہٹا دیں اور پھر بھی وہ اضافی بنتا ہے نساب سے اوپر بن جاتا ہے تو اس سب پر زکاة ہوگی اس سب آپ کی ایکسٹرا سیونگ ہے اس سب سیونگ پر زکاة ہوتی ہے